ٹین این کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں کرن جاوید کینیڈین حکومت کی جانب سے آئندہ چھ ماہ میں ایک بلین ڈالر خرج کرنے کا اعلان کیا گیا ہے تاکہ شہر اور رہائش فرام کرنے والے ادارے جگہ خرید سکیں تفصیلات اس رپورٹ میں کینیڈین حکومت کی جانب سے آئندہ چھ ماہ میں ایک بلین ڈالر خرج کرنے کا اعلان کیا گیا ہے تاکہ شہر اور رہائش فرام کرنے والے ادارے جگہ خرید سکیں اور کرونا وائرس کے سبب اپنی جائدات فروغ کرنے والوں کو بے گھر ہونے سے بچایا جا سکے لیبلرز کا کہنا ہے کہ اس پروگرام سے پورے کینیڈا میں تین ہزار نئے سستی ہاؤسنگ یونٹ بنیں گے اور وفاقی مالی سال ختم ہونے پر مارچ دو ہزار اکیس کے اقتطام تک ان تمام فرنڈز کی فرہامی چاہتے ہیں مقامی انتظامیہ کے ساتھ منافع بخش تنظیمیں اس رقم کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں سماجی ترقی کے وزیر احمد حسین نے کہا کہ یہ پروگرام صرف ایسے منصوبوں کے لیے درخواستیں لے گا جو فوری طور پر یونٹ بنانے یا خریدنے کے لیے ہوں گے جو گھریلو تشدد سے فرار ہونے والی خواتین بے گھر ہونے کے خطرے کا سامنا کرنے والے اور کمزور آبادیوں کی بھی خدمت کر سکیں گے کیو بیک حکومت کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کیو بیک میں کرونا وائرس کی دوسری لہر شروع ہو چکی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کیو بیک حکومت کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کیو بیک میں کرونا وائرس کی دوسری لہر شروع ہو چکی ہے صوبے کے پبلک ہیلتھ ڈائریکٹر کا میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا کہ حالیہ دنوں میں کرونا کیسز میں تیزی سے زافے نے ہمیں اس کی تائید پر مجبور کر دیا ہے کہ صوبے میں کرونا کی دوسری لہر شروع ہو چکی ہے ان کا کہنا تھا کہ کیسز میں حالی اضافہ موسمیں بہار جیسا نہیں لیکن اس صورتحال میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا صوبہ کرونا وائرس کی دوسری لہر کی ذت میں ہے اس سے یہ مطلب ہے کہ کیو بیک خطرناک صورتحال سے دو چار ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کرسمس معمول کے مطابق ہو تو سب سے اہم یہ ہے کہ لوگ انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں پریمیر ڈگ فورڈ کا کہنا ہے کہ اس وقت صوبے کو جس صورتحال کا سامنا ہے وہ مارچ اور جولائی سے مختلف ہے ہر روز چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں آنٹیریو کے پریمیر ڈگ فورڈ کا کہنا ہے کہ اس وقت صوبے کو جس صورتحال کا سامنا ہے وہ مارچ اور جولائی سے مختلف ہے ہر روز چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فورڈ کا کہنا تھا کہ چیزیں تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں ہم حالات پر کابو پانے کے لئے پوری کوششیں کر رہے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ وہ موسم سرمہ میں کرونا کے خلاف اقدامات سے مطالق حکومتی منصوبہ بندی سے مطالق اقدامات کے منصوبے کا اعلان کریں گے وزیر صحت کریسٹین ایلیٹ کا کہنا ہے کہ کرونا کی دوسری لہر زیادہ پیچیدہ ہوگی کیونکہ یہ فلو کبھی سیزن ہے اور ہمارے اسپتالوں میں کئی آپریشنز التبا کا شکار ہیں اس منصوبے کے بیچتر عزت پر پہلے ہی عمل درامت شروع کر دیا گیا ہے جس میں زیادہ سے زیادہ کرونا کے ٹیسٹ کرنا شامل ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ اس منصوبے پر عمل کے لئے حکومت کو سیکڑوں میلین ڈالرز کی ضرورت ہے اس لئے حکومت سوز سمجھ کر قدم اٹھا رہی ہے وزیرعالہ ڈکپورٹ کا میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا کہ صوبے میں کرونا ٹیسٹوں کی تعداد میں مزید اضافے کے لئے یونیورسٹیز اور نیجی لیبورٹریز سے بھی مدد طلب کر لی گئی ہے کینیڈا بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 9228 ہو گئی تفصیلات اس رپورٹ میں کینیڈا میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کا سلسلہ جاری ہے آخر اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد ایک لاکھ پیتالیس ہزار چار سو پندرہ ہو گئی ملک بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 9228 ہے کیو بیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 68128 ہو گئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 5804 تک پہنچ چکی ہے آنٹیریو میں کرونا وائرس کے متاثرین کی مجموعی تعداد 42274 تک جا پہنچی ہے صوبے میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 2839 ہے البرٹیا میں 16,749 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 256 افراد ہلاک ہو چکے ہیں برٹش کولمبیا میں 8,208 افراد میں کرونا وائرس کی تزدیق ہوئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 227 ہے روس کے صدر ولادی میر پیوتن نے کہا ہے کہ امریکہ نے انٹی بیلسٹک میزائل اے بی ایم مہایدے سے نکل کر ہمیں الٹرا سپرسونک میزائل پروگرام کو ترقی دینے میں مجبور کر دیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں روسی صدر ولادی میر پیوتن کا کہنا ہے کہ امریکہ نے ہمیں اپنے میزائل پروگرام کو ترقی دینے پر مجبور کیا نئے روس کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے جب ہمارے پاس جدید ترین ہتھیار موجود ہیں بینر قوامی میڈیا کے مطابق روس کے صدر ولادی میر پیوتن نے کہا کہ امریکہ نے انٹی بیلسٹک میزائل اے بی ایم مہایدے سے نکل کر ہمیں الٹرا سپرسونک میزائل پروگرام کو ترقی دینے پر مجبور کر دیا ہے صدر پیوتن کا کہنا تھا کہ سن دوہزار دو میں امریکہ کی جانب سے انٹی بیلسٹک میزائل ٹریارٹی کے خاتمے کے بعد ہمارے پاس ایٹمی ہتھیاروں کے حامل الٹرا سپرسونک میزائلوں کو ترقی دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا انہوں نے کہا کہ نئے روس کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے جب ہمارے پاس جدید ترین ہتھیار موجود ہیں جو اپنی طاقت اور توانائی رفتار اور نشانہ بنانے کی صلاحیت کے حوالے سے بے مثال ہیں خیال رہے کہ روس نے امریکہ کی میزائل شیل کی جواب میں سن دوہزار انیس تک الٹرا سپرسونک میزائل سسٹم کینڈ یار اور بینل برعظمی بیلسٹک میزائل آن گارڈ کی تیاری کا اعلان کیا تھا روس نے مسکورہ دونوں خطرناک اور تباکن ہتھیاروں کی تیاری مقرر وقت سے پہلے ہی مکمل کر دی تھی اور سن دوہزار اٹھارہ میں ان کی رونمائی کر دی تھی عالمی وبا کرونا وائرس کی برطانیہ میں دوسری لہر کے بعد وبا سے ہونے والی اموات کے خشات بڑھ گئے ہیں تفصیلات اس رپورٹ میں دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موزی وبا سے محفوظ نہیں اس کے مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے عالمی وبا کرونا وائرس کی برطانیہ میں دوسری لہر کے بعد وبا سے ہونے والی اموات کے خشات بڑھ گئے ہیں دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد تین کروڑ پندرہ لاکھ آٹھ ہزار آٹھ سو بیس تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے ہلاکتیں نو لاکھ انتر ہزار آٹھ سو ستاون ہو گئی کرونا وائرس کے دنیا بھر میں چوہتر لاکھ دو ہزار چھہ سو پیتس مریض اسپتالوں کرنٹینہ مراکس میں زیر علاج اور گھروں میں آئیسولیشن میں ہیں جن میں سے اکسٹھ ہزار نو سو پچیس کی حالت تشویشناک ہیں جبکہ دو کروڑ اکتس لاکھ چھتیس ہزار تین سو اٹھائیس مریض سہتیاب ہو چکے ہیں امریکہ کرونا سے سب سے زیادہ متاثر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک دو لاکھ چار ہزار پانسو چھہ افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد ستر لاکھ چھالیس ہزار دو سو سولہ ہو چکی ہے کرونا وائرس کے امریکہ میں پچیس لاکھ پیالیس ہزار ایک سو پچیاسی مریض اسپطالوں کرنٹینہ مراکس میں زیر علاج اور گھروں میں آئیسولیشن میں ہیں جن میں سے چودہ ہزار اکتالیس کی حالت تشویشناک ہے جبکہ بیالیس لاکھ نینانوے ہزار پانسو پچیس کرونا مریض اب تک شفایاب ہو چکے ہیں ایک عرب سے زائد عبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے زافے کے ساتھ اس فیرس میں دوسری نمبر پر آ گیا ہے جہاں کرونا سے اٹھاسی ہزار نو سو پینسٹھ ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد پچپن لاکھ باسٹھ ہزار چھ سو تریسٹھ ہو گئی ہے کرونا مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالکی فیرس میں برازیل تیزیری نمبر پر چلا گیا ہے جہاں یہ وائرس ایک لاکھ سنتیس ہزار تین سو پچاس زندگیاں نگل چکا ہے جبکہ کرونا مریضوں کی تعداد پیتالس لاکھ ساٹھ ہزار تیراسی تک جا پہنچی ہے کرونا وائرس سے روس میں کل امواد انیس ہزار چھ سو انانچاس ہو گئی جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد گیارہ لاکھ پندرہ ہزار آٹھ سو دس ہو چکی ہے بنگلہ دیش میں کرونا وائرس نے پانچ ہزار سات افراد کی زندگی کا خاتمہ کر دیا جبکہ یہاں تین لاکھ باون ہزار ایک سو اٹھتر کرونا کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں سعودی عرب میں کرونا وائرس سے اب تک کل امواد چار ہزار پانسو بارہ رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد تین لاکھ تیس ہزار دو سو چیالیس تک جا پہنچی ہے سعودی وزیر حج اور عمرہ محمد صالح بن طاہر نے کہا ہے کہ عمرہ کی مرحلہ وار بحالی جل شروع ہو جائے گی جس کے لیے لاحہ عمل تیار کر لیا گیا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں سعودی وزیر حج اور عمرہ محمد صالح بن طاہر نے کہا ہے کہ عمرہ کی مرحلہ وار بحالی جل شروع ہو جائے گی جس کے لیے لاحہ عمل تیار کر لیا گیا ہے سعودی خبر سعیدار الاربیہ کی مطابق وزارت حج اور عمرہ نے حفظان سہت کے زوابط کی پابندی اور کرونا احتیاطوں کے ساتھ عمرے کے سفر کی بتدریج بحالی کے پروگرام کو حتمی شکل دے دی ہے اور جل عمرہ سروس کا آغاز ہو جائے گا عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے خواہش مندوں کو سعودی عرب پہنچنے پر کرونا ٹیسٹ کی ریپورٹ پیش کرنا ہوگی زائرین کی سکریننگ کی جائے گی اور معمولی علامت پر بھی دوبارہ زائرین کا ٹیسٹ کیا جائے گا سعودی عرب نے گزشتہ ہفتے پہلے مرحلے میں خلیجی ممالک اور غیر سعودی افراد کے لیے پروازے بحال کرنے کا اعلان کیا تھا جس کے بعد عمرہ بحالی پر بھی غور شاری تھا جس کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے کام ہیا جائے گا اس حوالے سے وزارت حج اور عمرہ ایک ایپ جاری کرے گی جس کے ذریعے عمرے کے خواہش مند افراد اپنی آسانی کو پیش نظر رکھتے ہوئے عمرہ ادا کرنے کی تاریخ اور وقت کا تائین کریں گے عمرہ پروگرام میں تیس سے زیادہ سعودی اور عالمی کمپنیوں کو کام کا موقع دیا جائے گا واضح رہے کہ سعودی عرب میں کرونا وبا کے باعث 26 فروری سے عمرے اور مسجد نبی کی زیارت کے لیے سعودی عرب آمد پر تحق میں ثانی آرزی پابندی آئی تھی اور رمہ برس حج میں بھی سعودیہ میں مقیم صرف چند ہزار غیر ملکی تارکین وطن نے اپنے اپنے ملک کی نمائندگی کرتے ہوئے حجدہ کیا تھا افغان مفامتی عمل کے امریکی نمائندہ خصوصی ظلم خلیل ذات نے اغوانستان میں پور تشدد کاروائیوں میں اضافے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے بین الاغوان مذاکرات کے فریکین پر تشدد میں کمی لانے پر سوڑ دیا ہے سوشل میڈیا پر جاری اپنے بیان میں ظلم خلیل ذات کا کہنا تھا کہ اغوانستان میں کچھ روز سے تشدد میں اضافہ ہو گیا ہے انہوں نے کہا کہ شہریوں سمیت اغوانوں کی قیمتی جانوں کا نقصان افسوسناک ہے حالیہ کشیدگی قابل مضمت ہے اغوان امن باتشید کے فریکین کو تشدد میں کمی کرنی چاہیے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹین این ٹی وی موسیقی موسیقی